راگھو بھی اس کی نگاہوں سے نہیں قدر آیا ایسے خوبصورت نظارے دیکھنا درلپ تھا اور اگر راگھو اگر اس وقت نہیں دیکھ گا تو اس کے خوبصورت ہونے کا کیا فائدہ تھا انورادہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا اس نے اپنے گورے ہاتھ کی مٹھی بنا لی تھی اور کسی کو مارنا چاہتی تھی حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ راگھو جس سے لڑکے کا سامنا کرنا جس نے اس کے چہرے کو بلکل بھی گمھیرتا سے نہیں لیا اسے واسطہ میں غصہ نہیں آسکتا تھا ورنہ وہ اس کے جال میں پھنس جاتی کیونکہ شاید راگھو اسے جان بوش کر غصہ دلانا چاہتا تھا چھوٹے لارڈ صاحب تم بہت فلرٹی ہو لیکن بریو نہیں ہو کیا تم سچ میں ایسے ہی ہو انورادہ مسکرائی اس کی آنکھیں کسی ستارے کی طرح اٹریکٹیو تھی مہد اکرشوہ کے ساتھ بنا پلک چھپکائے وہ راگھو کو کھول رہی تھی راگھو نے آگے کہا بین آزمائے میرے بارے میں صرف بات مت دیرو کیا تم سچ مچ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیسا ہوں کہیں میرا اصلی روپ دیکھ کر تم گھبرا نہیں چاہوگی نا راگھو کی چکنی چپڑی باتیں سن کر آخے میں انورادہ خود کو روک نہیں سکے اور کھل کھلا کر ہسنے لگی راگھو کی ایکسپریشن میں تھوڑے بدلاغ ہوئے اور وہ تھوڑا شیطانی تاریخے سے مسکرائیا اور وہ ترند اپنی گہری آنکھوں میں گرمی لے کر انورادہ کی اور بڑھا جیسے کی ایک بھوکا بھیڑیا پہلے سے ہی اپنے شکار پر نظر رکھ رہا ہو اور اب دھیرے دھیرے آگے باہ رہا تھا انورادہ ایک پل کے لیے شوک رہ گئی اور پھر اسے احساس ہوا کی میں کیا کر رہا تھا وہ تھوڑا گھبرا گئی اور کانشیس ہوتے ہوئے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور بولی ارے چھوٹے لات صاحب تم کیا کرنے جا رہے ہو دیکھو تم کتنے اٹیکنگ موڈ میں لگ رہے ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھے کھانا چاہتے ہو تم صحیح کہہ رہی ہو میں تمہیں کھانا ہی چاہتا ہوں راگھب نے سیریس ہوتے ہوئے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے انورادہ نے جلدی سے راگھب سے کہا راگھب انورادہ کے پیچھے چلا گیا لاپروہی سے اس کے اور قریب جا کر جھوک گیا انورادہ نے اپنے دانت پیس لیے اس کے اور راگھب کے بیچ کی دوری اب نا کے برابر تھی اور وہ لوگ کافی قریب تھی اتنا کی ان کی باڈی ایک دوسرے کے کانٹیک میں تھی راگھب اس کے قریب جھکتا جا رہا تھا لیکن انورادہ سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو راگھب کے اور قریب پہنچ جاتی پھر بھی انورادہ اس سے بچ سکتی تھی کیونکہ مانو اگر وہ اس سے دور چلی بھی جاتی تو بھی وہ شرمنگی اسے محسوس ہو رہی تھی وہ تو دور جانے کے بعد بھی کم نہیں ہوتی لیکن کسی کارن سے انورادہ نے جان بجھ کر اسے ٹالا نہیں اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں سے ایک انچ بھی موو کر سکتی تھی یا نہیں یا پھر وہ کچھ اور کر کے وہاں سے دور جانے کا راستہ ڈھونڈ لے لیکن اول تھوڑا ہی آگے بڑھ سکی اور ڈیسک کے کنارے پر اپنا ہاتھ رکھا دات پیستے ہوئے اس نے کہا میں نے خبر سنی ہے کی سینچل گروپ اور اسمت پریوار کا کچھ ہو گیا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو پولس اب سینچل گروپ میں بہت سارے پہلوں پر جانچ کر رہی ہے ان سب میں جو بھی ثبوت ملے گا یا جو بھی دوشی پایا جائے گا اسے سزا دی جائے گی جہاں تک اسمت پریوار کی بات ہے راغب نے رکھ کر مزاک کیا اور آگے کہا اسمت پریوار برباد ہو گیا ہے اب سے اس کے نام مزد شہرت اور عدبے میں لگاتار گرا وڑا دی جائے گی اور ایک دن دیرہ دون شہر سے اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا پریوار ختم ہو گیا تمہارا کیا مطلب ہے انونا تھا ایک پل کے لیے شونڈ رہ گئی اور اس نے راغب سے پوچھا شاید تم ابھی تک نہیں جانتی اس لئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ویلیم اسمت مر چکا ہے راغب نے شانتی سے کہا کیا کیا انونا تھا راغب کی بات سن کر حیران تھی اسے ویلیم اسمت کی موت کی خبر نہیں پتا تھی پولس نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اوفیشل ایناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا وہ کیول یہ جانتی تھی کہ سینچل گروپ اور اسمت پریوار کا کچھ ہوا تھا اس لئے جب اس نے انیکسپیکٹر لیے خبر سنی تو اے واسطہ میں ڈر گئی اور اس کے شریر نے ہنسک ریاکشن دیا انونا تھا کے ایسے ریاکشن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راغب کے اور زیادہ قریب آ گئی اس پل راغب کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس دکھائی دیا یہ سچ مچ لر بھر ایسا تھا جیسے وہ خود کو ابروک نہیں پائے گا اور اسے لپڑ جائے گا اور اس نے ایسا ہی کیا آہ انونا تھا اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی لیکن اچانک اس کے موز سے چیخ نکل گئی اور اس کا چہرہ ترنت لال ہو گیا جس نے اس کے مول روپ سے اٹریکٹیو اور منموہ چہرے کو اور بھی ادھیک اٹریکٹیو بنا دیا اس میں کوئی آشیرے کی بات نہیں تھی کہ اس نے اس طرح کا ریاکشن دیا تھا آخر کار بینہ کسی کارن کے اچانک سے کسی آدمی کے قریب آنے سے اسے ایسا محسوس تو ہونا ہی تھا انوادہ نے گہری سانس لی اور وہ تیزی سے آگے چھکی اور بولی ویلیم اسمیت مر گیا کیا ہو رہا ہے کیا تم نے ایسا کیا تم نے اسے مارا ہاں ویلیم اسمیت مجھے مارنا چاہتا تھا اس لیے مجھے تو اسے مارنا ہی تھا یہ سب کیسے ہوا اس سے زیادہ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا تو موت ہی تھی اور ایک نائک دن اسے میرے ہی ہاتھوں سے مرنا تھا راگب نے کہا اور پھر آگے کہا تمہیں یاد ہے پچھلی بار جو کمپنی میں وہ آتنگوادی حملہ ہوا تھا ویلیم اسمیت ہی ان گینگسٹروں کا انٹرنل ایجنٹ تھا اس نے ان گینگسٹروں کے ٹرانسپورٹ خاتھیار اور باقی چیزوں کا اریمنٹ کیا تھا اس کے علاوہ دیردون شہر میں جو کئی مرڈرز ہوئے تھے وہ اس کے پیچھے کا بھی ماسٹر مائن تھا ایسے لوگوں کو مارنا نشید روپ سے افسوس کی بات نہیں ہوگی انوادھا ساس چھوڑنے کے آواز کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی کسی طرح اسے اس پل میں خوشی اور رہت کی انبوتی محسوس ہوئی ایک سال سے رکھ سمیسے اسے اپنی ماں کی بیماری کے کارن ویلیم اسمیت دورا کئی بار دھمکی دی گئی تھی ویسے ہمیشہ برداشت کرتی ہوئی آئی تھی اب جب وہ جانتی تھی کہ ویلیم اسمیت مر چکا ہے تو اسے راحت محسوس ہو رہی تھی چھوٹے لات صاحب چاہیں کچھ بھی ہو میں تمہیں دھنیواد دینا چھاتی ہوں انوادھا نے راگہ اسے کہا مس انوادھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہارا مجھے دھنیواد دینے کا طریقہ صحیح ہے تم صرف بار بار مجھے موزے تھینکیو نہیں کہہ سکتی راگہ اب نے مسکرات ہوئے کہا اور انوادھا کے پیٹ کو سہشتہ سے چھوٹے ہوئے تھوڑا آگے بھاگے اس نے اپنے داہینے ہاتھ سے انوادھا کو اپنے گلے سے بھی لگا لیا اور سوچنے لگا کہ اس کی کمر کتنی مند محق ہے تم کیا کرے ہو پلیز مجھے جانے دو انوادھا کی ساسیں اچانک تیز ہو گئیں اس کا چیرہ گرم اور لال ہو گیا اور وہ تیز تیز ساس لینے سے خود کو نہیں روک سکی اس کے شریر سے آنے والی ابنورمل ایموشنز نے اسے تھوڑا انکمفرٹیبل محسوس کرایا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے آس پاس سب روک گیا تھا اور اس کا شریر بھی بہت سن لگ رہا تھا اور وہ پوری طرح سے کمزور محسوس کرنے لگی تھی میں سن رہا تھا تم تو پہلے کہہ رہی تھی کہ میں صرف باتیں کرتا ہوں اور کام کا نہیں ہوں لیکن اب جب میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو کیا اب تم اس کے بارے میں بھول گئی ہو دیکھو میں وہی کر رہا ہوں جو تم نے مجھ سے کہا تھا راگو انوادھا کے کان کے پاس جھک گیا جیسے ہی وہ بولا اس کے ہوتھوں کے کونے سندر مینجر انوادھا کے کومل کان کو جوم رہے تھے ٹھیک ہے انوادھا نے اپنے دانت پیس لیے اسے لگا کہ وہی بہت برداشت نہیں کر سکتی واسطہ میں اس طرح کی حرکت سے خود کو زیادہ دیر تک روکے رہنا پوسیبل نہیں تھا اچانک انوادھا کی آنکھوں میں چلاکی کی جھلک دکھائی دی میں راگو کے آگے کیور چھک گئی اور جیسی راگو اس کے اچانکے مومنٹ سے چوک کر اسے دیکھنے لگا تو اس مدھوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انوادھا نے جلدی سے راگو کی الجن سے چھکارہ پا لیا کچھ قدم آگے بڑھی اور دروازے تک چلی گئی میں پھر مڑی اور اس نے راگو کے چیرے کے نراش ایکسپریشن کو دیکھا میں ہسنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی اور پھر کہا چھوٹے لارڈ صاحب مجھے پریشان مت کرو ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے کسمر سے ملنا تھا اگر میں ابھی نہیں گئی تو بہت دیر ہو جائے گی میں ابھی آتی ہوں ایسا کہنے کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور راگو کے غصے میں اس کا پیچھا کرنے کا انتظار کیے بینا باہر نکل گئی راگو عواق تھا اسے واسطہ میں امید نہیں تھی کہ یہ میلہ واسطہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے کھڑے اسے دھوکہ دے کر نکل گئی اگر انہیں نشکاست کر دیا گیا اور ان کے منشنوں کو ختم کر دیا گیا تو کون سے مہدار ہوگا انونا تھا کہ جانے کے بعد راگو بھی اس کے آفیس سے باہر چلا گیا وہ دوسری منزل پر گیا اور ٹریننگ روم کی اور دیکھنے کے لیے چلا گیا اس نے ٹریننگ روم میں کچھ سیکیورٹی گارڈز کو اپنی ٹریننگ میتھرڈز کے کارڈنگ ٹریننگ لیتے ہوئے دیکھا ان سیکیورٹی گارڈز کے ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا پھر بھی وہ ابھی تک وہاں سے نہیں گئے تھے اور جان بوچھ کر ٹریننگ کے لیے روکے تھے راگو بھی اندر چلے گئے یہ دیکھ کر کی یہ سیکیورٹی گارڈز رکنے والے تھے اور ان کا سواگت کرنے والے تھے اس نے اپنا ہاتھ لہرائیا اور سگنل دیا کہ انہیں اپنی ٹریننگ جاری رکھنی چاہیے اس عوضی کے دوران راگو نے ان کا آگے مارک درشن بھی پردان کیا اور ان سیکیورٹی گارڈز کو ان کے سیریس ٹریننگ کے لیے پوری طرح سے شاباشی دی اور ان کی تعریف کی لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد راگو ٹریننگ روم سے باہر نکلا اور مینجر کے آفیس میں چلا گیا راگو نے لفٹ لی اور لفٹ سے باہر نکلنے کے بعد آگے بڑھ گیا میں ایملی کے آفیس سے گزرا اور اسے اندر بیٹھے ہوئے بینا نہیں رہ سکی اس کی ہسی دیکھ کر راگو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہپنوٹائز ہو گیا ہو اور اس نے ایملی سے کہا بس ایسی ہستے رہو تم ہستے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو تمہارا ہستا ہوا چیرہ اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ میں کبھی اسے دیکھنے سے کبھی نہیں تھک سکتا یہ سننے کے بعد ایملی نے ترنت اپنے چیرے کا ایکسپریشن سیریز کر لیا اور چشمے کے نیچے سے اپنی گول گول آنکھوں کو جھکاتے ہوئے راگو کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا فالتو کی باتیں کر کے تو مجھے بیوخو بنانے کی کوشش مت کرو مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد ایملی نے راگو کی باتوں کو اگنور کر دیا اور اپنے کام میں لنگ گئی کیا ایبرم اس میں سے چھٹکارہ دلانے میں راگو کرے گا ایملی کی مدد آخر کون تھے وہ لوگ جو ردما کے آفس میں اس سے ملنے آیا تھا جان نکلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگھاؤ جب راگو نے دیکھا کہ ایملی نے اسے اگنور کر دیا ہے تو اس نے پھر ایملی کا ٹینشن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا ایملی تم میری بات پر وشواس کیوں نہیں کر سکتی میں سچ کہہ رہا ہوں اپنی مسکرہاٹ دیکھو یہ کسی کو بھی غائل کر سکتی ہے چھ ایسے کی ابھی ابھی تمہاری مسکرہاٹ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا اور مجھے نہیں پتا کہ نا جانے کتنے لوگ ہوں گے جو تمہاری اس مسکرہاٹ سے مر جائیں گے راگو نے گم پھیرتا سے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ ایملی کے موں کے کونے پر ایک مسکرہاٹ تھی لیکن اس نے اسے روک رکھا تھا پھر بھی اپنا چیرہ سیدھا رکھا اور کہا مجھے کیا بتا کہ تم نے کتنی لڑکیوں کو یہی سیم بات کہی ہوگی تم جب بھی اپنا موں کھولتے ہو ایک دم برابر شب بولتے ہو ایسا تو وہی کر سکتا ہے جسے لڑکیوں میں ایکسپیرینس ہو ویسے بھی تمہیں دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ تمہارا لڑکیوں کے آس پاس کافی آنا جانا ہے اور جو تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے اس کا یقین تم اپنی باتوں سے دلا دیتے ہو راگو نے ترند گم بھیرتا سے کہا ایملی لوگوں کو اس طرح بدنام کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے میں اتنا ایکسپیرینس کیسے ہو سکتا ہوں جتنا تم کہہ رہی ہو کیا تم نہیں دیکھ سکتی کہ میں ابھی بھی سنگل ہوں ویسے تو اگر تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تو یہ میرے لیے سمبان کی بات ہوگی لیکن یہ بس بخواس ہے اس میں ذرا بھی سچا ہی نہیں تھی تم ابھی بھی سنگل ہو تمہارے اور انوازہ کے رشتے کے بارے میں ریومرز تو پوری کمپنی میں پھیل رہی ہیں ایملی نے چھنڈے آواز میں کہا یہ ریومرز کیول بودھی مانو کو یہ ریومرز لگتی ہیں ورنہ بے وکوفوں کو تو راگب نے ایملی سے کہا اب بار بار بنا بات کے میری تعریف کرنا بند کرو ایملی نے کہا لیکن میں ابھی بھی اپنے دل میں تھوڑی خوشی محسوس کر رہی تھی ہر محلہ صبحاوی کروپ سے پورشوں سے تعریف سننا پسند کرتی تھی ایملی کا تو ذکری نہیں یہاں تاکہ ایک خوبصورت پری بھی کسی کی تعریف سن کر خوش ہو سکتی ہے راگب نے تورن کہا کیونکہ میں بھورا ابھی بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے تو کیسا رہے گا کہ ہم پھر سے اس کے ساتھ دینر کرنے کے لئے اپنمنٹ لیں کیا ہوئے بھورا ہمیشہ تمہارا پیچھا کرتا رہتا ہے چلو پھر سے اسے پہلے کی طرح مزہ چکھاتے ہیں لیکن اس بار بڑے لیول پر اس بار ہم لوگ پہلے سے ہی کھانا کھانا شروع کر دیں گے اور اسے بعد میں بلائیں گے اور اس کے آتے ہی بھاگ جائیں گے لیکن اسے اس سب سے بھی سمجھ نہیں آیا کہ اسے دوبارہ پیچھا نہیں کرنا ہے تو تب تو اسے مارنے پیٹنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں بچتا ہے ایملی نے خصے میں مسکراتے ہوئے کہا کیا تم سچمش میں دوسروں کو بیوکو سمجھتے ہو کیا اسے ایک بار دھوکا دینا کافی نہیں تھا جو ہم دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کریں کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ بھی اتنی آسانی سے ہی بیوکو بنایا جا سکتا ہے تم دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا اور دوبارہ بیوکو بھی بنے گا وہ ایک ایسا انسان ہے جو لوگ کے سامنے اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سب کے سامنے بہت دلدار ہونے کا دکھاوا بھی کرتا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ تمہارے سامنے دکھاوا ضرور کرے گا راگب نے مسکراتے ہوئے کہا چلو تم جو سوچ رہے ہو میں اس موڑ میں نہیں ہوں اگر وہ یہاں ہوتا تو مجھے بس الٹی محسوس ہوتی اور بھوکی نہیں لگتی ایملی نے راگب سے کہا میں سمجھتا ہوں ایملی تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم بینہ کسی پریشانی کے میرے ساتھ اکیلے ڈینر کرنا چاہتی ہو ہے نا یہ میرے لئے ایک معمولی بات ہے میں اس کا ریجمنٹ کر دوں گا میں بھورا نشت روپ سے آس پاس دکھائی نہیں دے گا راگب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک ایملی کی بات سمجھ گیا ہو اس لئے اس نے سیریس ہوتے ہوئے کہا ایملی شانک رہ گئی اس نے راگب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس لڑکے کا چیرہ واسطہوں میں ہوپلس تھا اس نے تو ایسا بلکل نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے ڈینر کرنا چاہتی تھی اس نے تو اپنے موہ سے ایسا نکالا بھی نہیں تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ راگب اس کی بات کا ایسا مطلب نکالے گا اور اتنی بے شرمی سے اسے یہ کہے گا ایملی تمہارا اس بارے میں کیا سوچنا ہے راگب نے ایملی سے پوچھا اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے من میں مجھے لے کر کیا دھوڑ سے اور کلیرلی میری اور تمہاری سوچ ایک جیسی نہیں ہے ایملی نے کہا اور پھر کہا تمہیں انتظار کرنے کے لیے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈنی چاہیے تمہارے آنے سے میرا کام پھر سے پرباوت ہو رہا ہے میں نے ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اب میں لگ بیٹھتی ہوں راگب نے مسکراتے ہوئے کہا چھنٹا مت کرو میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا زیادہ سے زیادہ میں تمہاری سندرتہ کو نہار ہوں گا اور اس کی تعریف کروں گا اچھا تو کیا ایک کام تمہیں پہلے ہی نہیں کر لیا ہے تو اب یہاں سے چلے جاؤ ایملی نے اپنے دات پیس لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بینہ کسی جسٹیفیکیشن کے راگب کو باہر دھکیل دیا ایملی کیا تم کام کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ چھڑکانی کرنے میں واقعی اچھے ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم جان موچ کر مجھے چھونے کے باہریں ڈھون رہی ہو راگب نے ایملی کو چڑھاتے ہوئے کہا تم ایملی کا سندر چیرہ اب غصے میں لگ رہا تھا اور اب جب وہ غصے سے چلانے ہی والی تھی تب ہی اس نے اپنی ترچی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی باؤس اور سنٹیک گروپ کی پریزیڈنٹ ریدمہ کے آفیس کا دروازہ کھلا ہوا تھا راگب کی نظر ترنت آکرشت ہوئی اور اس نے دو لوگ کو ریدمہ کے آفیس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا باہر آنے والے پہلے انسان نے صفے شر پہنا ہوا تھا اس کی آئیبروز تلوار جیسے نکیلے تھے اور تاروں بھری آنکھوں والا وہ انسان بہت رویل لگ رہا تھا وہ بے حد ہینڈسم دکھ رہا تھا اور اس کے بیوار میں ایک صفیسکیٹڈ اور الیگنٹ انرجی تھی سوٹ اور چمڑے کے جوتے پہنے ایک یوک تھوڑا گلابی چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے سے نکلا وہ ایک پرسنل اسسسنٹ کی طرح صفیش ہر والے انسان کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جلا گیا راگف نے صفیش ہر والے وقتی کو نہیں پہچانا لیکن جب اس نے اس کے پیچھے والے انسان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور اداس ہو گئیں سوٹ اور چمڑے کے جوتے پہنے کتے جیسا دکھنے والا وہ دوسرا آدمی اشون ریڈی تھا راگف کو یہی لگ رہا تھا کہ اب دشمن سے آمنہ سامنا کرنے کا سمیں آ گیا تھا ریدما بھی ان کے پیچھے باہر آئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اشون ریڈی اور اس انجان انسان کو سی آف کر رہی تھی جو ایک نظر میں دیکھنے ماتر سے روائل اور پاپلر لگ رہا تھا ریدما کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی نظر سامنے گلیارے میں کھڑے راگف پر پڑی اس کا چہرہ آشرہ سے بھر گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا راگف تم یہاں ہوں راگف اشون ریڈی جو چہرے پر مسکراتے ہوئے اور آگے کی اور دیکھا جیسے راگف کی تھنڈی آنکھیں بھی اس کی اور دیکھ رہی تھی کسی ہی کارن سے اشون ریڈی راگف کی نگاہوں کا سامنا کرنے پر کانپنے سے خود کو نہیں روک سکا اسے اپنے پیروں کے تلووں سے ایک بے قابو تھنڈک محسوس ہوئی جس نے اسے خون سے لکھے اس خونی میسج کی یاد دلا دی راگف وہے تھا جس نے اشون کے لائے گئے سبی عددہ کو مار گرایا تھا اس نے تو سیبیسٹین ٹرنر اور اس کے پوری ٹیم کو بھی مار ڈالا تھا جنہیں اس نے بھاری رقم دے کر وہاں انوائٹ کیا تھا اس لیے اسے اس میں کوئی سندے نہیں تھا کہ راگف کے لیے اسے مارنا واسطہ میں آسان تھا اس نے راگف کو آپ رتیاشت روب سے دیکھا میں ڈڑا ہوا کیسے نہیں ہو سکتا تھا یہ ویسا ہی تھا جیسے ایک چوہاں کسی کھونکھار بلی کو دیکھ رہا ہو حالانکہ اب اسے مہشوری پریوار کے دوسرے بیٹے سدھارت مہشوری کا سپورٹ ملا ہوا تھا پھر بھی اسے راگف کو دیکھ کر ابھی ڈر اور گھبرات محسوس ہو رہی تھی ڈر کی یہ بھاونہ اس کی ہڈیوں میں جڑ جما چکی تھی اور جب بھی راگف کو دیکھے گا تو اس کا یہ چھپا ہوا ڈر باہر آ ہی جائے گا کیا یہ ریڈی پریوار کا سب سے بڑا بیٹا نہیں ہے تمہاری ابھی آنے کی ہمت کیسے ہوئی راگف نے اپنی آنکھیں سکورڈی اچون ریڈی کیوں دیکھا اور مزاک کرتے ہوئے کہا ریتما کو یاد آیا کہ کچھ سمیہ پہلے وہاں اس ویلا میں کیا ہوا تھا جب راگف نے اچون ریڈی پر ہنسک حملہ کیا تھا اس لئے جب اس نے اب اچون ریڈی کو دیکھا تو راگف سبھاوی گروپ سے مزاک کی الہجیں منا گرہا تھا ریتما راگف کے پاس گئی اور دھیرے سے کہا راگف جب اچون ریڈی اچانک آیا تو مجھے کوئی چتابنی نہیں ملی میں صرف مستر صدھارت کو مجھ سے ملوانا چاہتا تھا اور سنٹے گروپ کے ساتھ کچھ کلائبریشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا ابھی میں ان کو جانے دیتی ہوں اور تمہیں اس بارے میں آرام سے ڈیٹیلز میں بتاتی ہوں اتنا سنتے ہوئے راگف کو سمجھ آیا کہ وہ سفیش رڈوالا وہ انسان صبحہوی گروپ سے صدھارت مہشوری تھا جب وہ نیر محل ویلا میں تھا تو اس نے ریتما کی تصویر دیکھی تھی اور توراں چونک گیا تھا وہ ریتما کو جاننے کے لیے تب سے ہی کیوریس تھا اشون ریڈی نے بچولیے کی روپ میں کام کیا وہ صدھارت مہشوری کو سنتے گروپ میں لائیا اور کمپنیوں کے بیچ بزنس کلائبریشن کا بہانہ بناتے ہوئے اس نے اسے ریتما سے ملوایا مہشوری پریوار کے پاس بہت طاقت تھی ویبنشیتروں میں ان کے بہت ساری فیکٹریز اور انڈسٹریز تھے جو گپ تروپ سے مہشوری پریوار کی کنٹرول میں تھا اور وہ کارن چاہیں جو بھی ہو وہ اپنے میچول فائدے کے لیے تو سنتے گروپ کے ساتھ کلائبریشن کر ہی سکتا تھا اصل میں بات یہ نہیں تھی مدہ یہ تھا کہ صدھارت مہشوری اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ ریتما کے ساتھ اوفیشل میٹنگ کرنے آ گیا اور بزنس کلائبریشن کے بہانے سے وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا سنتے گروپ میں آنے اور ریتما سے ملنے کے بعد صدھارت مہشوری اور بھی ادھیک آشار چکت ہو گیا اس نے محسوس کیا تھا کہ ریتما تصویروں میں دکھنے سے کہیں ادھیک سندر اور اٹریکٹیو تھی ایک بہت نازو برف جیسا سفید خوبصورت چہرہ آنکھوں میں وہ انوسنس اور پیورٹی سے بھرا ہوا اس کی سادگی خوبصورتی کانفیڈنس اور اس کا نیچر تو کسی کو بھی بھا جائے پھر صدھارت مہشوری جو پہلی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اٹریکٹیو تھا اس پل صدھارت مہشوری نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ایسی خوبصورت لڑکی سے تو ضرور ملنا چاہیے پھر اس کی خیمت چاہیں کچھ بھی کیوں نہ ہو حالانکہ صدھارت مہشوری نے اس کی چاہت کی تھی آخر کار میں ایک جانے مانے پریوار میں پیدا ہوا تھا اس کے پریوار کا ایک اچھا سیٹس تھا تو اسے بہت ساری فیلڈ میں اسے بہت انٹرس تھا آج سے پہلے تو اس کے پاس نہ جانے کتنی خوبصورت لڑکیاں گھومتی رہتی تھی اس لیے اس کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی ریدیما میں کچھ تو بات تھی جو وہ اس کی طرف کھشتا چلا جا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ ریدیما کے ساتھ باتچیت کے دوران میں بہت جینٹل اور پولائٹ تھا وہ بلکل ایک صوفیسٹیکیٹر انسان کی طرح کپڑے پہن کر آیا تھا اور اسی انرجی کے ساتھ باتچیت بھی کر آیا تھا اور بزنس پروپوزل کے ساتھ اسے ملنے آیا تھا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ کوئی پلے بوئی نہیں ہے بلکہ ایک سنسر انسان ہے ایز ارزلڈ ریدیما کے ساتھ اس کی باتچیت بہت اچھے سے ہوئی اس کی رائے میں اس کی ریدیما کے ساتھ یہ پہلی میٹنگ سکسسفل رہی تھی جب وہ جانے لگا تب اسے امید نہیں تھی کہ وہ جاتے جاتے راغف سے ایسے ملے گا ریدیما کو راغف کے پاس جاتے ہوئے اور راغف کو سمجھاتے ہوئے اور راغف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کو محسوس ہوا کہ ریدیما کی نظر میں بس راغا بھی تھا اس نے راغف کے سامنے سب کو اگنور کر دیا تھا صدھارت مہشوری کو بینا کسی کارن کے اس سے جلن محسوس ہوئی یہ دیکھ کر راغف کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک چمک اٹھی مسٹر صدھارت مجھے لگتا ہے کہ یہ مہشوری پریوار کا دوسرا بیٹا ہے پراشین سادھو پریوار جس پر ریڈی پریوار بھروسہ کرتا ہے ہے نا اس میں کوئی آشری کی بات نہیں تھی کہ اس نے جو اہنکہ پردرشت کیا تھا میں اتنا الگ لگ رہا تھا اور کوئی آشری کی بات نہیں تھی کہ آشون ریڈی نے ایک ایماندار کتے کی طرح اس کا پیچھا کیا تھا مسٹر ریڈی کیا تمہیں اپنا سمرتن دینے کے لیے کوئی مل گیا ہے یہ جان کر مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے راگہب ہلکے سے مسکر آیا سدھارت مہشوری کیور دیکھا اور کہا آشون ریڈی کا چیرہ کرو دت ہو گیا اور انہوں نے کہا راگہب یہ مہشوری پریوار کے ینگ ماسٹر ہیں پلیز تم ان کے سامنے مزبیو کرنا بند کر دو ینگ ماسٹر ریڈی کیا تم چاہتے ہو کہ میں مہشوری پریوار کے اس سوکال ینگ ماسٹر کے طرف تمہاری طرح ونمر بنوں راگہب نے وینگ کیا رکا اور گہری آواز میں کہا جب تم یہاں آئی گئے ہو تو اب چھپنے کی ذہمت کیوں اٹھائیں اب چھپنے کا وقت چلا گیا ہے کیا ابھی بھی یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے جیسے ہی راگہب نے بولنا ختم کیا اس نے بھورے کپڑوں میں ایک بھورے وقتی کو گلیارے کے دوسری اور سے باہر نکل دوئے دیکھا جس کا چہرہ بلکل ایموشن لیس اور سیریس تھا یہ سدھارت مہشوری کے بعد سب سے شکتی شالی مارشل آٹ ماسر جیدیو مہشوری تھا آخر راگہب کے ایسے لہنجے کا کیا جواب دے گا سدھارت مہشوری کیا اشون ریڈی کا وار اس بار ہوگا کامیاب جاننے کے لیے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگہب جیدیو مہشوری کو سامنے آتے ہوئے دیکھنے کے بعد اشون ریڈی کو ترنت راحت محسوس ہوئی جیدیو مہشوری ایک بہت پراشین مارشل آٹ سپیشلس تھا اور وہ وہاں موجود تھا ان لوگوں کو امید تھی کہ راگہب ابھی سب کے سامنے تو کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سدھارت مہشوری نے آخر کار بات کی اس نے راگہب کی اور نہیں دیکھا بلکہ ریڈیو مہشوری کی اور کومل آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا مسٹر ریڈیو مہشوری کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے مینجر ہیں اور میرے دوز بھی ردما نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اس مینجر کو ہمارے آنے سے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی ہے سدھارت مہشوری نے شانتی سے کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میرے من میں ایسی کوئی بات ہوگی مسٹر سدھارتو بہت نیک انسان ہے ان کا سواگت نہ کرنے کا میرے پاس کوئی کارنڈ نہیں ہے راگہب ہلکے سے مسکر آیا اور اس نے اپنی بات جاری رکھی اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دو محلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا مجھے ایسے لوگ بلکل پسند نہیں ہیں اس لئے شاید ایسے انسان کو دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے کچھ ایک دو شب کہہ دیا اشون ریڈی اپنے دل میں جانتا تھا کہ جس کمینی کا ذکر راگہب نے کیا تھا میں وہی تھا جس سے میں غصہ ہو گیا تھا اور غصے میں اس نے کہا راگہب تم گھمنڈی مت بنو کیا؟ کیا تم میرے پاس آکر مجھے مارو گے؟ چلو اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس رات میں نے جو تمہیں تھپڑ مارا تھا میں کافی نہیں تھا تو تم دوبارہ اس سے مقابلہ کرنے آ سکتے ہو راگہب نے کہا اشون ریڈی اس سمیں اور غصہ ہو گیا جب راگہب نے اشربنا گھٹنا کا ذکر کیا جس نے اسے دیردون شہر کے ہائی کلاس سوسائیٹی میں ہسی کا پاتر بنا لیا تھا لیکن وہ کیول اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا تھا اور اس نے واسطہ میں کچھ بھی کرنے کی حمد نہیں کی جیہ دیو مہشوری جو وہاں آیا تھا اس نے اپنی بھوری اور اشاند بوڑی آنکھوں سے راگہب کو دیکھا راگہب نے بھی اس کی اور دیکھا اس کا چہرہ شاند اور اسٹیبل تھا حالانکہ راگہب کے چہرے پر شاندی تھی لیکن وہ اپنے دل میں گوب تروب سے آشر اچھکت تھا جب جیہ دیو مہشوری نے ادھر دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی ایک انیکسپیکٹیڈ دباؤ آ گیا تھا راگہب موشن لیس تھا اور اس کا کامپیٹیشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ سنٹیک گروپ تھا اور ردیما بھی وہاں موجود تھی وہی سمیں غصہ نہیں ہونا چاہتا تھا ایسا نہ ہو کہ ردیما دویدھا میں پڑ جائے اور پھر وہاں لوگوں کی دشمنی کی بات پھیل جاتی تو سنٹیک گروپ کی ریپروڈیشن خراب ہو جاتی مسٹر ردیما آج تم سے بات کرنے کا موقع پا کر میں سمانت محسوس کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ ہم باوش میں عورت ایک پاچیت کر سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ ہمارے پاس کلابریشن کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے آئیے آج کی میٹنگ یہی ختم کرتے ہیں اور اپنے نئے بزنس پارٹنر کو گوڈبائی کہتے ہیں صدھارت محشوری نے ردما کی اور دیکھتے ہوئے کہا ردما نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے میسٹر صدھارت کرپی آرام سے جانا صدھارت محشوری نے کچھ نہیں کہا اور آگے چل دیا اشون ریڈی نے ترنت اس کا پیچھا کیا اس آدمی کی نظر لگاتار راگھا پر ہی اٹکی ہوئی تھی راگھا کے موں کے کونے پر ایک بھینی مسکان دکھائی دی اشون ریڈی کا چیرہ بلکل غصے سے باہر کی اور نکلا ہوا تھا اس کی آنکھوں کی گہرائی میں وہ ٹھنڈی روشنی کسی چاکو کی طرح چمک رائی تھی راگھا اور ردما کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا ردما نے بھی اپنی خوبصورت آنکھوں سے راگھا کو دیکھا راگھا کے پاس آتے اس کے چیرے پر واپس سے ایک بلاش آ جاتا تھا مگر کچھ ہلچل بھی تھی جیسے کوئی اسمنجز کی ستی اس کے دماغ میں پناب رہی ہو ان کا ہی طرح کی ایکسپریشنز کے بعد اس نے کہا راگھا مجھے ماف کرنا مگر میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کر دی مجھے پہلے بھی اس ستھارت مہیشوری نام کے ایک آدمی سے ملوایا گیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم کچھ بزنس کوپریشن کر سکتے ہیں خاص کر نیو انرجی کے شیطر میں راگھا مسکرائے بنا نہیں رہ سکا اور کہا ردما تمہیں بھی اس بات کو لے کر اتنا سیرس نہیں رہنا چاہئے کمپنی کے پرسند انچارج کے روپ میں جب کوئی کلائنٹ تم سے ملنے آتے ہیں تو ان سے ملنا اور بات کرنا آپ کا کرتا ہوئے ہے حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے پاس اس آدمی کو لے کر کوئی الگ بچار ہے مگر جب میں نے اشون ریڈی کو اس کے ساتھ دیکھا تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سدھارت مہیشوری نام کا آدمی کیا سچ میں نیو انرجی میں آپ کے ساتھ سہیو کرنا چاہتا ہے ہاں سچ میں ایسا ہی ہے ریدما نے سر ہلایا اور کہا کہا جاتا ہے کہ سدھارت مہیشوری کی بیکڈراؤنڈ اچھی ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہائی ٹائیڈ انرجی گروپ میں deciding factors رکھتے ہیں اور سنٹر گروپ کے ساتھ unconditional cooperation alliance شروع کر سکتے ہیں ہائی ٹائیڈ انرجی گروپ کا ڈیو شین انرجی کمپنی میں شیئر بھی کافی بڑا ہے اور اس کی participation کے شیدر بھی کافی comprehensive ہیں راگف کی آنکھوں کے سامنے تھوڑا اندھیرہ چھا گیا اور اس کے موں کے کونے پر ویانگ والی مسکان کی چمک دیکھ رہی تھی یہ سوچ کر کی یہ سدھارت مہیشوری واسطہ میں اس اوسر کا لاب اٹھانا جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سنٹر گروپ ورطمان میں کچھ نئے انرجی سورسز میں technical team کی کمی کے بارے میں چندت بھی تھا اس لئے وہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے سیدھا ردما سے میٹنگ ارینج کر کے وہاں اسے ملنے آ گیا تھا اور یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ اشون ریڈی کا کچھ اس میں کچھ کرڈٹ تو ضروری ہوگا لیکن راگف جس بات سے حیران تھا وہ تو یہ تھی کی کیا سدھارت مہشوری صرف اس کے خلاف سازش رچنے کے لیے دیردون شہر میں نہیں آیا تھا اور اگر ایسا تھا تو کیا ردما کے ساتھ بزنس کلابریشن پر چرچہ کرنے کے لیے سنٹر گروپ کے آفیس آنا اس کے پلان کا حصہ تھا کہیں وہ ردما کے قریب رہ کر اس کے خلاف کوئی شڑیندر تو نہیں رشنے والا تھا راگف کو یہ سب کچھ اٹ پٹا لگ رہا تھا وہ من ہی من نہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا راگف تم کس بارے میں سوچ رہے ہو ردما پوچھنے سے خود کو روک نہیں سکی اور اس نے راگف کی چپی توڑتے ہوئے کہا راگف ہوش میں واپس آیا اور ردما کے چہرے کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کافی تمنان سے بنایا گیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صدھارت مہیشوری کی بیکراؤن واسطہ میں کافی انٹرسنگ ہے کیا تم نے دھیان نہیں دیا کہ اشون ریڈی اس میں بہت انٹرس رکھتا ہے کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے ردما نے سر ہلایا اور کہا اچھا نہیں میں نے تو اس پر دھیانی نہیں دیا مگر مجھے یہ تو تھوڑا اٹ پٹا لگا کہ اشون ریڈی نہ جانے کیوں پورے ٹائم اس کی طرف طرفداری میں لگا ہوا تھا راگہ اپنے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم نے کبھی پراشین سادو پریواروں کے بارے میں سنا ہے جو بہت طاقت رکھتے ہیں وہ پوڑا پارٹ کے ساتھ اچھی مارشل آرز کی ٹکنیکی جانکاری رکھتے ہیں صدھارت مہیشوری اسی پریوار سے تعلق رکھتا ہے ریڈی پریوار مہیشوری پریوار کی ہی ایک سبسیڈیری فیملی ہے سیدھے شبدوں میں کہیں تو ریڈی فیملی کے پاس آج کے سامنے میں دیرہ دوم نے موجود سبھی چیزیں گھت روپ سے مہیشوری پریوار دورہ ہی دی گئی ہیں مہیشوری پریوار اپنے آپ میں اس فیملی کے مالک ہی طرح ہے اس لئے جب آشون ریڈی کے سامنے کوئی مہیشوری پریوار کے یوراج کو کچھ کہے تو غلام کو دکھ تو ہوگا ہی ریڈیما کا چیرہ حیران رہ گیا اور اسے آشر چکت ہوتے ہوئے گا ریڈی پریوار واسطہ میں مہیشوری پریوار کا ایک سب سے ڈیری پریوار ہے تو اس حساب سے تو پھر کیا مہیشوری پریوار کی شکتی unlimited نہیں ہے بے شک یہ تو ان کے دیرہ دون میں پھیلے نام سے ہی جان چا جان سکتا ہے ریڈیما نے بہت چڑھا دی وہ کچھ سوچ رہی تھی اور اسے کچھ گھڑھڑ ہونے کا احساس بھی ہو رہا تھا اسے ڈاؤڈفل ہوتے ہوئے ریڈیما سے پوچھا مگر جب مہیشوری پریوار اتنی شکتی شالی ہے تو صدھارت مہیشوری بزنس کو آپریشن کے لیے میرے پاس کیوں آیا تھا راگب نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ صدھارت مہیشوری کو تم پسند آگئے ہو اس لیے اس نے تمہارے قریب آنے کے لیے اس طریقے کا استعمال کیا ہو ریڈیما نے راگب کی اور اپنی آنکھیں گھومائیں اور غصے سے کہا not so funny راگب راگب نے ریڈیما کو یہ بات نہیں بتائی کہ دیرہ دون شہر میں آنے کا صدھارت مہیشوری کا ادیش یہی تھا کہ وہ راگب کو سبق سکھانا چاہتا تھا اگر اس نے ایسا کیا تو ریڈیما نشید روپ سے چنتے تھو کر اور بھی زیادہ گھمرا جاتی ویسے بھی یہ اس کا نجی معاملہ تھا اور وہ ریڈیما کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا اس سوال کے بارے میں سوچتے ہوئے راگب کو واپس سے دماغ میں وہ بھورے رنگ کے کپڑے والا بھوڑا ویکتی بھی یاد آیا جو اس سمیں اس کی طرف دیکھ کر مسکر آ رہا تھا بھورے کپڑوں والے اس بھوڑے ویکتی کی عورہ تو کچھ حد تک شکتی شالی اور کانسٹنٹ تھی راگب بھی اس بھوڑے آدمی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا یہ تھوڑا درابنہ بھی ہو سکتا تھا انشار بھورے رنگ کے بھوڑا ویکتی نشت روپ سے بھیانہ کوشل والا ایک مضبوط آدمی تھا حالانکہ راگب کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی صدھارت مہشوری اس پش روپ سے اس کے سامنے اس کے دشمن کی طرح تھا اور وہی سمیں اس کا مین فوکس تھا کیا تم نے پچھلی بار نہیں کہا تھا کہ تم میرے دوست کے پریوار سے ملنے جانا چاہتی ہو تو آج فرائیڈ ہے اور یکتی ملہترا جو میرے دوست کی بہین ہے اس کے سکول سے چھٹی ہونے والی ہے اگر تم فری ہو تو کیا تم میرے ساتھ یکتی ملہترا کو لینے چل سکتی ہو راگب نے ریدما سے پوچھا ریدما کی آنکھیں چمہ کھوٹھی اور اس نے ملس کھوڑاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب مجھے ویسے بھی کچھ خاص کام نہیں ہے یہ کلیر کرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ آوں گی راگب نے سر ہلایا سوفے پر بیٹھ گیا اور ریدما کے کام ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا ریدما کو تو اب کچھ بھی کام کا دیکھی نہیں رہا تھا اس نے ڈیکس پر کچھ ڈاکومنٹس سپریٹ کیے اور انہیں دور رکھ دیا پھر اس نے اپنا ایک پرس اٹھایا اور راگب کی اوڑ دیکھ کر مذکراتے ہوئے بولی چلو چلتے راگب کھڑا ہوا اور ریدما کے ساتھ باہر کی اوڑ چل دیا اپنی اسسسٹینٹ کے آفیس سے گزرتے سمیں ریدما نے اسے کہا کہ وہ آج جلدی گھر جا سکتی ہے اور اسے آج اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی آئے ریدما کو اتنا خوش دیکھ کر کچھ اٹ پٹا لگ رہا تھا تب ہی اس کی نظر ریدما کے ساتھ کھڑے راگب پر گئی اور اسے کچھ کچھ سمجھانے لگا بے شک وہ راگب کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی راگب اور ریدما لفٹ سے انڈرگراؤنڈ پارکنگ لوٹ تک گئے ریدما نے اپنا چہرہ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا کیا تم اپنی کار سے آئے تھے چلو اسی سے چلتے ہیں بلکل اب آپ کی بہت سی کچھ بولے تو کیا کیا جا سکتا ہے راگب نے ہستے ہوئے کہا راگب نے اسے گھور کر دے گا راگب نے ریدما کو پیرامونٹ پریٹر تک پہنچایا کار میں بیٹھنے کے بعد راگب نے کار اسٹارٹ کی اور تیز سپیڈ سے دیرہ دون جونئر کالیش یور پاہ گیا کر جانا چاہیے ریدما نے راگب سے کہا نہیں اتنا فارمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راگب نے کہا ہے اور اسی لئے ہے کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت فیل نہیں ہوتی مگر میری بات الگ ہے مجھے کچھ نہ کچھ لے جانے کی ضرورت ہے تو تم چپچا پہلے مجھے کچھ گفت یا کچھ ہوں خریدنے کے لئے لے چلو ریدما نے ڈانٹ دے ہوئے راگب سے کہا راگب ریدما کو باتوں میں تو ہرا نہیں سکتا تھا کار دیرہ دون جنئر کالج کی ہوئے چلی تو اسکول ختم ہونے کا سمیں لگ بھگ ہوئی گیا تھا جب اسکول کی گھنٹی بجی اور سوڈنٹس ایک کے بعد ایک بہار آنے لگے تو راگب نے یکتی ملہترہ کو فون کیا اور اسے بتایا کہ وہ اسکول کی گٹ پر اس کا اندظار کر رہا ہے لگ بھگ سات یا آٹھ منٹ بعد یکتی ملہترہ اندر سے آتی دکھائی دی حلکے خدموں سے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سکول کی یونیفارم پہنے ہوئے وہ جلدی سے بہار آ رہی تھی اس کے چہرے پر راگب سے ملنے کی خوشی ساف چھلک رہی تھی یکتی میں دھروں راگب یکتی ملہترہ کو دیکھ کر چلایا اور ہاتھ ہلا کر اسے ادھر آنے کا اشارہ کرنے لگا راگب بھییا یکتی ملہترہ نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلایا اور بھاگ کر اس کے ہی طرف آنے لگی اچھا کیا یہی یکتی ہے واو یہ تو کافی سندر اور کتنی کیوٹ بھی ہے ریدما نے مسکراتے ہوئے کہا یکتی ملہترہ نے کنفیوز شہرے کے ساتھ ریدما کو دیکھا اسے نہیں پتا تھا کہ راگب کے ساتھ آئی یہ مہلہ بھلا اسے کیسے جانتی تھی کیا راگب اور ریدما کی یہ ملاقات ان کے رشتے کو اور مضبوط بنائے گی کیا راگب کے ڈسی ساتھی سے ملنے کے بعد ریدما کا گلڈ ہوگا تھوڑا کم جاننے کے لئے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگب